السلام علیکم ویلکم ٹو خانس کیچین آج کی ریسیپی ہے شامی کباب کی ریسیپی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں بہتی لذیذ بنی تھی یہ شامی کباب دیکھئے کتنی کرسپی ہے بہتی ایزی پروسس ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ریسیپی ضرور سے شیئر کیجئے میں یہاں پہ ون کے جی مٹن لے لی ہوں اس کو اچھے سے واش کر کے سائیڈ میں رکھ لی اس کے بعد یہاں پہ 100 گرامز چانہ دل لے لی آپ چاہے تو چانہ دل بڑا بھی سکتے یہاں پہ ون بیگ سائز آنین سلائس کر کے رکھ لی یہاں پہ 12 گرین چیلیز ہیں یہاں پہ تھوڑے سے چوب پودینہ اور ہارے دھنیا کے پتے چوب کر کے واش کر کے رکھ لی یہاں پہ ریڈ چیلی پوڈر 2 ٹی سپونز 1.5 ٹی سپونز 1 ٹی سپونز جنجر کارلک پیسٹ 1.5 ٹی سپونز ٹرمارک پوڈر ہالدی لے لی اس کے بعد وہی ٹی سپونز سے 2 ٹی سپونز گرم مسالہ پوڈر لے لی اس کے بعد یہاں پہ کوکر میں جو دال تھی اس کے اندر سبھی انگریڈینٹس ہم ایٹ کر لیں گے اگر آپ بیف کا بنا رہے ہیں شامی کباب تو ون انڈہ ہاف یا ون گلاس ووٹر ایڈ کیجئے اور یہاں پہ میں ووٹر ایڈ کرے بعد 5 وزلز لگائی تھی اب 10 وزلز لگائیے تاکہ گوش اور دال اچھے سے گل جائے دیکھیں یہاں پہ 5 وزلز کے بعد اچھے سے گل چکی ہے دال اور مٹن یہاں پہ تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی سکا لیں گے دیکھیں یہاں پہ پانی پورا اچھا مسالہ ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی تھنڈا ہوگا میں گرینڈر جار میں آٹ کر کے اس کو اس کا پیسٹ بنا لوں گی دیکھیں یہاں پہ سارا شامی کباب کا پیسٹ رڈی ہو چکا ہے میں یہاں پہ 2 لیمنز سکویز کر لوں گی یہ پروپر میچ نمک پور اور پروپر میجرمنٹ کے ساتھ ہے اتنا 1 kg کے لئے برابر میچ نمک اور لیمنز سب برابر تھا کچھ بعد میں سے ٹیسٹ کر کے آٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اب لیمنز سکویز کرے بعد ایک پر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی شامی کباب بنا لی اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ میں دوا رکھ دی اس کے اوپر تھوڑا سا آئیل آئٹ کر دی جیسے ہی آئیل گرم ہو گیا میں یہاں پہ ایک کیک کر کے شامی کباب رکھ دی جیسے ہی تھوڑے سا پک جائیں گے اس کو فلپ کر لوں گی میں اسا فلپ کرتے وے تھوڑا تھوڑا آئیل آئٹ کرتے وے میں اس کو کسپی کر رہی تھائنک یو فور ووچنگ دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ